بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ محمد وآلہ محمد وآلہ فراجہم ایک مختصر سوال کا ایک مختصر جواب مگر اس کے ساتھ جڑے چند اہم سوالات اور ان کے جوابات بھی آپ تک پہنچائے جا رہے ہیں لہٰذا غور سے سنیے ایک ویڈیو میں کمنٹ یہ آیا کہ کیا لیڈ ٹیسٹ ہونے کے باوجود یا پھر لیڈ ٹیسٹ اگر آپ دیں گے تو کیا کسی یونیورسٹی کا بھی ایڈمیشن ٹیسٹ دینا پڑے گا اس سوال کا ایک مختصر سا جواب ہو سکتا تھا ہاں یا نہ میں اور اس کو کمنٹ بھی کیا گیا ہاں یا نہ میں یعنی کہ اس کا جواب یہ ہے کہ لیڈ ٹیسٹ دینے کے بعد آپ کو اگر لاؤ میں ایڈمیشن لینا ہے تو کسی بھی یونیورسٹی کے ایڈمیشن ٹیسٹ میں آپ کو بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے اور نہ ہی لاؤ کے لیے کوئی ایڈمیشن ٹیسٹ ہوگا لیٹ ہی ایڈ ٹیسٹ کی طرف سے جو ہے وہ لیا جا رہا ہے پورے ملک میں اور اسی کے مطابق ہی میرٹ جو ہے وہ بنے گا اور آپ کو ایڈمیشن لاؤ میں مل جائے گا اب اس ویڈیو کو کیوں بنایا جا رہا ہے وہ اس وجہ سے بنایا جا رہا ہے کہ آپ کو اپنے باقی چیزوں کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنا ہوگا کم از کم آپ کو اس چیز کی معلومات ہونی چاہیے کہ اس سال دوہزار اکیس میں یو سیٹ کے نام سے ایک اور ٹیسٹ انٹروڈیوز کروایا گیا جس سے آپ اگر انٹر کر چکے ہیں تو اس کے بعد اگر آپ نے کسی کی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے تو اس کے لیے ایک ٹیسٹ دے دیا گیا جو کہ پورے ملک میں ہوگا اور اس کے بعد آپ یونیورسٹیز میں جو ہیں وہ اپلائے کریں گے اور آپ کو ایڈمیشن ملے گا یو سیٹ مینز انڈر گریجویٹ سٹیڈیز ایڈمیشن ٹیسٹ یہ بھی بالکل لیٹ کی طرز کا ایک ٹیسٹ ہوگا جو کہ سو نمبروں کا ہوگا اس میں بھی مختلف جو ہیں وہ پورشنز ہیں اور جو سبجیکٹ سلیبس ہیں وہ بھی بتا دیا گیا ہے اور اس سال یہ ہو چکا ہے یہ ٹیسٹ تو اب یونیورسٹیز میں مختلف یونیورسٹیز میں جو داخلے ہوں گے وہ اسی کے مطابق ہوں گے اور میرٹ بھی اسی کے مطابق ہی بنے گا آپ کو یہ چیز شیئر کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ اس چیز سے ویل اویر ہوں کہ آپ کے ملک میں اگر آپ نے انٹر کر لیا ہے تو ایڈمیشن کس طرح سے ہوگا اور بالکل اسی طرح سے جو یونیورسٹیز کے پہلے ایڈمیشنز ہوتے تھے اس کے لئے ٹیسٹ کیے جاتے تھے اس سال یہ کہا گیا کہ یو سیٹ کے مطابق تمام ایڈمیشنز جو ہیں وہ ہوں گے تو یہ اس سال پہلی بار ہوا ہے ابھی اس کا ریزلٹ آنا باقی ہے اس وقت تقریباً سپتمبر 2021 چل رہا ہے اکتوبر میں اس کا ریزلٹ آئے گا اور اس کے بعد ہی مختلف یونیورسٹیز میں میرٹ کرائیٹیریا جو ہے وہ بتایا جائے گا اور اس کو مطابق ایڈمیشنز ہوں گے تو یہ کس حد تک کامیاب ہوتا ہے یا اس کے بارے میں کیا کچھ کیا جاتا ہے یہ کہنا بھی قبل از وقت ہوگا مگر بالکل لیٹ کی طرز کا ہی جس طرح سے آپ لوگ میں ایڈمیشن لینے کے لیے لوگ ایڈمیشن ٹیسٹ دیتے ہیں اسی طرح سے آپ کو مختلف یونیورسٹیز میں ایڈمیشن حاصل کرنے کے لیے یو سیٹ انڈر گیجوئیٹ سٹیڈیز ایڈمیشن ٹیسٹ دینا ہوگا جو کہ بلکل سو نمبر کا ہی ہے اور اس کے بعد ہی آپ کو یونیورسٹیز میں ایڈمیشن ملے گا مطلقہ کسی بھی شعبے میں تو یہ ویڈیو بنانے کا مختصر مقصد اس وقت آپ پر آیاں ہو چکا ہوگا کہ تاکہ آپ آشنا ہو سکیں کہ آپ کے ملک میں کس طرح سے ایڈمیشن کرائیٹیریا اور پروسس جو ہے وہ ہے اور دے بائی ڈیس میں کیا کیا چینجز آ رہی ہیں اور کیا کیا آسانیاں موجود ہیں آپ کے پاس اور کس طرح سے آپ ایڈمیشن جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں مزید معلومات کے لیے کمنٹ کیجئے اور اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں بسورت دیگر ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں